ہمارا رب، ہمارا خالق، ہمارا مالک ہمیں پیدا کرنے والا ارحم الراحمین ہے سب سے بڑھ کر رعیم کرنے والا ہے اللہ یا رحمان یا رحیم اچھا جی میں نے فلان کے ساتھ احسان کیا فلان کے ساتھ نیکی کی میرے دل کے اندر رحم کس نے لالا ارحم الراحمین ماں بڑی مہربان ہے یہ ماں کے دل میں مہربانی کس نے لالی ارحم الراحمین باپ اتنی مشقتیں کر کے اولاد کے لیے کما کے لاتا ہے اس کے دل میں اولاد کے لیے رحم کس نے لالا ارحم الراحمین شیر چیتے یہ ترندے جنگل کے خطرناک جانور اپنی اولاد کو نہیں کھاتے کیوں ارحم الراحمین نے ان کے دل میں اولاد کے محبہ ڈالی ہے ہم کسی کا خیال کرتے ہیں کسی پر ترس کھاتے ہیں کسی پر رحم کرتے ہیں کس لیے کہ لوگ ہماری تعریف کریں لوگ ہماری واوا کریں کس لیے ہمیں سواب ملے کس لیے کہ ہمیں کسی دیمار کو کسی مصیبت زدہ کو دیکھ کر ایک دل کے اندر رکت پیدا ہوتی ہے اس رکت کو زائل کرنے کے لیے ہم رحم کرتے ہیں ہم کسی پر ترس کھاتے ہیں اس لیے کہ جب مجھ پر کوئی مصیبت آئے گی تو یہ مجھ پر رحم کرے گا میرا خیال کرے گا مجھے ضرورت پڑے گی تو یہ میرے کام آئے گا میں اس کے کام آؤں یا پھر کبھی کسی نے ہمارے ساتھ نیکی کی تھی اس نیکی کا بدلہ چکانے کے لیے ہم کسی کے ساتھ احسان کرتے ہیں سونے رب کی کیا شان ہے سبحان اللہ رب کائنات اپنے بندوں پر رحم کرتا ہے اس کو کوئی غرض نہیں ہے اس لیے کہتے ہیں لو عرحم الرحیمین اچھا اللہ تبارک و تعالی سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے پھر ہم بیمار کیوں ہوتے ہیں پریشانیوں میں کیوں مبتلا ہوتے ہیں اچھا ہمیں آزمائشیں کیوں ہوتی ہیں اچھا ہمیں اولاد کیوں نہیں ملتی اولاد پیدا ہوتے فوت ہو جاتی ہے ماہ کے پیٹ میں بھی فوت ہو جاتی ہے ہم زخمی کیوں ہوتے ہیں پریشانی کیا ہوتی ہیں شتانی وسوسہ اللہ کے بندے اس مالک کی کرم نوازی ہے ارحم الراحمین ہم پر مہربان ہیں ہم جس کو تکلیف سمجھتے ہیں ہم جس کو مصیبت سمجھتے ہیں یہ بھی ہم پر مہربانی ہوتی ہے جو ہمیں سمجھ میں نہیں آتی ہے مصیبت آئی بناہوں کی معافی ہوتی ہے پریشانی آئی درجات کی بلندی ہوتی ہے اور ہم شکوہ شکایت میں لگ جاتے ہیں وہ خاری شریف میں ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کو کانٹا چھبتا ہے یا اس سے زیادہ کوئی تکلیف پہنچتی ہے اللہ پاک اس کی وجہ سے اس کا ایک درجہ بلند کرتا ہے اور اس کا ایک گناہ مٹا دیتا ہے اچھا یہ بتائیں راحت میں اللہ زیادہ یاد آتا ہے یا بیماری میں زیادہ یاد آتا ہے بیمار آدمی بے سختہ اللہ اللہ کر رہا ہوتا ہے سبحان اللہ یہ بیماری اچھی نہ اللہ کو یاد کراتی ہے یہ پریشانی اچھی نہ ہمیں نماز میں جھکا دیتی ہے اللہ ہمیں صبر کی توفیق عطا فرمائے